سپیکر ہاؤس میں پوری سرار آتش زدگی آتش زدگی سے سپیکر ہاؤس کو شدید نقصان پہنچا اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دے دی گئی اسی پر بات کریں گے نواندالاہور نیوز لیاکت انساری سے لیاکت انساری بتائیے گا عجبی کو سپیکر ہاؤس جو مہاروڈ پر واقعہ ہے وہاں پوری سرار آتش زدگی کا واقعہ پیشتا ہے سپیکر ہاؤس کی دیوار اور چھت کو نقصان پہنچا ہے سپیکر ہاؤس کی دیوار اور چھت کو نقصان پہنچا ہے سپارہ سوفے پن پرتیس پرتے اٹھارہ کسیوں اور تین بیٹھ جو ہیں وہ جل کر خاک پر ہو گئے ہیں یہ سپیکر ہاؤس کیوں ہے وہ تاحال سابق سپیکر رانہ محمد اقبال کے قبضے میں ہے اور ان کے تین ساپ زیادہ اس میں رہ رہے تھے سولہ گرد کو نئے سپیکر کا انتخاب ہو گیا تھا لیکن ابھی تاتھرانہ محمد اقبال نے سپیکر ہاؤس کا قبضہ جو ہے نئے سپیکر جو ہی پرویز لائی کو نہیں دیا تھا اور یہاں پر اطلاعات ہیں کہ سابق سپیکر کے زیر استعمال جو حیشی کا ہے اس میں بل بی بیلی کا جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپے واجب لڑا ہے جبکہ انہوں نے اپنی گاری بھی جو دو روز قبل ہے وہ سپیمبلی کو واپس کی ہے تو تمام طرح صورتحال پر سی ایس او جو پنجاب سپیمبلی انہوں نے تھانہ ریس پورس میں درخواستی جس پر مقدمہ درج کا لیا گیا فرانزک ماہرین جو ہیں وہ آج کے واقعے کے جائزہ لے رہے ہیں در و دیوار کو جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آخر آج لگنے کی کیا وجوہات ہیں باران اس حوالے سے کئی شکوکوش بہات پائے جا رہے ہیں کہ تین سابزادوں کے زیر استعمال یہ سابق سپیکر کے بیٹے جو ہیں ان یہاں پر شاید کبچھر صدرمی کر رہے تھے یا کیا اور استعمال تھا کہ پندرہ لاکھ روپے کا بیٹے جو سابق سپیکر ہا اس کا آنا جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان کو جنم دے رہا ہے اس حوالے سے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں شکریہ لیاقتن ساری آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے